اگر آپ سعودی عرب سے ٹرائیول کرنے والے ہیں کسی دوسرے دیس یا انڈیا آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے یہ نیا رول آ چکا ہے ایک فروری 2022 سے یہ لاغو ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسری دوز جروری ہے دوا لگانی تو بہت ساری بات ہے اور ٹکٹ کے ریگائیڈنگ آپ کو اپ ڈیٹ ہے سعودی ارلائنز کا تو ویڈیو میں لاش تک بنے رہی ہے تاکہ آپ کو پوری اپ ڈیٹ معلوم ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو فوٹو شیئر کرتا ہوں اور اب نیوز کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی بہت سارے اردو نیوز کی فوٹو پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو بتا دو کہ جیسا سیکنڈ ڈوز آپ لوگ لگا چکے ہیں کورونا کی پہلی ڈوز دوسری ڈوز سعودی عرب میں آپ نے لگا لیا ہے اور تیسری ڈوز کسی کسی کو لگنی چاہیے تھی جیسا سعودی گورنمنٹ نے کہا تھا سعودی عرب کے سواست منتری ڈکٹر عبدالعالی نے کہا تھا کہ تیسری ڈوز جس کو جہورت ہوگی صرف ان کو ہی دیا جائے گا لیکن اب سعودی عرب میں ہر ایک آدمی کو تیسری ڈوز کورونا کی تیسری ڈوز لگانی بوشٹر ڈوز جروری ہے جن کو سیکنڈ ڈوز لیے ہوئے آٹھ منت ہو گئے ہیں ان کا توقعنا ایمیون شو نہیں کرے گا اب جن لوگوں کو آٹھ مہینے ہو چکے ہوں گے کورونا کی دوہ لگائے دونوں دوہ لگائے ان کے توقعنا میں ایمیون شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس لیے ان لوگوں کو تیسری ڈوز لگانی جروری ہے ٹھیک ہے آپ کے توقعنا میں دکھا رہا ہوں گا نو ایمیون نو ایمیون نیا اگر ایسا رہے گا آپ کو میں فوٹو شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھ رہے ہو ایسا سا دکھائے گا تو آپ کو توقعنا میں ایمیون شو نہیں کرے گا اگر آپ کو آٹھ منت میں ایسا شو کر رہا ہے تو آپ کو تیسری ڈوز لگانی جروری ہے یہ نیم ایک پھروری سے لاغو ہو جائے گا ان پر پابندی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جن کا توقعنا میں ایمیون شو نہیں کرے گا ان لوگوں پر پابندی بھی ہو جائے گی ہر ایک چیز کی پابندی ہو جائے گی فلائٹ کی پابندی ہو جائے گی کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جانے کی پابندی ہو جائے گی بہت ساری چیزوں میں آپ کو منہ کر دیا جائے گا مطلب ایلو نہیں ہوگا آپ کو اس لیے صحتی ایپ میں چیک کیجئے اور تیسری ڈوز کے لیے اپوائنمنٹ لے لیجئے ٹھیک ہے اپوائنمنٹ آپ کو کیسا ہوگا آپ کو میں فیڈ سے شیئر کر دیتا ہوں دیکھو یہ آپ توقعنا اوپن کروگے تو یہاں پر لکھائے گا آپ ایلیجیبل ہو آپ کو دوا لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے نیچے میں یہ گول گھیرا مام دمام ہے یار فیس بک پیج نے یہ فوٹو شیئر کرتی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہاں ڈیٹ آئے گی اس طریقے سے آپ تیسری ڈوز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ رہو اس کے بعد یہاں پر کوویڈ ویکسین کا اپسن کا وغیرہ آئے گا تو یہ سہتی ایپ میں آپ کو دکھائے گا سہتی ایپ لاغن کر کے سعودی عرب کے اندر آپ ہیں تو یہ نیم ابھی آپ کے لیے ہے اگر آپ نیا ویجا پہ جائیں گے یا آپ نے دونوں دوا لگا رکھئے پھر بھی آپ کو تیسری ڈوز سعودی عرب میں لگانی پڑے گی بہت سارے چیزیں آپ جائیں گے سعودی پہنچیں گے تو وکرنا آپ کو بنانا جروری ہے تو یہ نیم نیا کورونا کا جو ویریانٹ ہے اومی کرون اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نیا نیم لاغو کیا ہے جو کی اومی کرون سعودی عرب میں بھی آ چکا ہے اور یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کتنا آیا کیا نہیں ہے ایک دو شو کر دیتے ہیں بس تو اس وجہ سے ان لوگ نے یہ نیم لاغو کیا ہے اب ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں ان سب چیزوں پہ بہت کڑی سخت کاروائی ہوتی ہے ہر چیز پہ جاتے ہیں کورونا آپ دیکھیں لوگ ڈان پہلے لگا دیا گیا ہر چیز کا حیثیت پہلے کر لے گیا پھر بھی کتنے کورونا کے کیس نکلے اس وجہ سے یہ نیم قانون ہے سعودی سے آپ ٹرائول کریں گے ایک فروری سے تو آپ پر نیا نیم لاغو ہو جائے گا اگر آپ تیسری ڈوز دوہ نہیں لگاتے ایمیون شو نہیں کرے گا آپ کے توقع نامے تو آپ کو پرابلم ہوگی اگر آپ کو آٹھ مہینہ نہیں ہوا دوہ لگاتے ہوگے کورونا گا تو آپ کا ایمیون ابھی دکھا رہا ہوگا اور آٹھ مہینہ سے زیادہ ہوگیا ہوا تو ایمیون شو نہیں کرے گا حالانکہ آپ کو تیسری ڈوز کی دوہ اگر ابھی کرنٹ میں مل جائے آپ کو یسے مان لوگ کہ آپ کو دو مہینے ہوگے دوہ لگائے تین مہینے ہوگے دوہ لگائے تو آپ کو اگر توقع اللہ میں شو کر رہا ہے سہتی اپ میں شو کر رہا ہے کہ آپ تیسری ڈوز دوہ لے سکتے ہیں تو ٹرائے کر لیجئے تیسری ڈوز کی دوہ آپ کو ویسے میسیج میں آپ کو پتا چلی جائے گا ٹھیک ہے ٹرائے کر لیجئے یہ نیا نیام لاغو ہوا ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتا دی ہوں اگلی اپ ڈیٹ ہے اپنے انڈیا کی طرف سے آپ کو یہ فوٹو شیئر کر رہا ہے دیکھو اول انڈیا ریڈیو نیوز یہاں پر بھی شیئر کیا گیا نیوز تو ہمارے جو سیویل ایوییشن منٹری جن کا نام ہے سینیا صاحب ٹھیک ہے تو جی ایم سینیا صاحب تو جوتی رام نام ہے ان کا پورا تو انہوں نے پھر سے میٹنگ کی ہے دوبارہ تو انہوں نے کہا ہے لوگ سبھا میں کہ 31 دیسوں سے ہمارا مطلب ائر بابلز کے ثروف فلائٹ چل رہا ہے آ رہا ہے انڈیا جا رہا ہے لیکن نیا ویریانٹ کی وجہ سے ہم دس دیسوں سے اور بھی میٹنگ کر رہے ہیں لیکن اب تک ریجلٹ وہاں سے مطلب اکے نہیں آیا ہے ابھی بھی دس دیس میں جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے ویسے آپ کو بتا دوئے آپ نے دونوں دبا سعودی میں لگا رکھی ہے یا انڈیا میں لگایا آپ ڈائریک جا سکتے سعودی عرب کوئی دکت نہیں ہے یہ لوگ جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد فورم بھڑنا جروری ہے آن لائن آپ کو آن لائن ایمو اچ کی ویب سائٹ کا فورم بھڑنا جروری ہے کل ہمارے ساتھ آپ جگاتی بھائی واپس آ گئے تھے میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ٹھیک ہے فلائٹس کا جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا اگلی اپ ڈیٹ ہے سعودی عرب کی ائرلائنز کی طرف سے آپ کو ایک فوٹو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیسا کیا ہوتا ہے جب ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں مالو سعودی ائرلائنز کا ہو یا کسی بھی ائرلائنز کا تو اب ٹکٹ اچانک سے معلوم پڑتا ہے کہ کل کی فلائٹ ہے اور آج رات میں فلائٹ کینسل ہو گئی بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے پہلے فلائٹ کینسل ہو گئے یا ایسے کر کے تو وہ ٹکٹ کا پیسہ ہمارا باپس نہیں آتا ہے سعودی گورنمنٹ نے ایک رول نکالا ہے سعودی ائرلائنز ہو یا کوئی بھی ائرلائنز جو اتنی ائرلائنز سعودی عرب سے چلتی ہے چاہے وہ اپنا ائر انڈیا ہی کیوں نہ ہو ان سبھی کو لے کر انکلوٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ فلائٹ کا ٹکٹ کینسل کرتے ہو تو کم سے کم پورا ری فنڈ ہونا چاہیے لوگ کو پڑسان نہ کیجئے ایسے ہی اگر فلائٹ آپ کینسل کرتے ہو تو کم سے کم آپ چوبیس گھنٹے پہلے بتائیے کہ فلائٹ کینسل ہونے والی ہے تاکہ لوگ اپنا دوسرا فلائٹ کو بوکنگ کر لیں ایسے بہت سارے لوگ کا پچھلے سال لوگڈان میں بہت سارا پیسہ فس گیا فلائٹ کو لے کر کے ابھی بھی آپ کا ائر انڈیا ہے پیسہ فسا ہوگا ٹکٹ کا ہے نا فسا ہے نا تو آپ اپنے ائر انڈیا پہ ٹویٹر ایک آنٹ پہ پتا کیجئے یا ائر انڈیا کے آفیس میں ویجٹ کر کے آپ ان کو بول سکتے ہیں میرا پچھلے سال کا ٹکٹ ہے یہ رہا ٹکٹ دیکھیں ابھی تک ہمارا پیسہ باپس نہیں ہوا تو آپ اس کو ہمیں اپ ڈیٹ کر دیا جو بھی چیز ہے ایسے بہت سارے بھائی ہمارے جن کا ٹکٹ کا پیسہ فسا ہوا ہے فسا ہوا نا کمنٹ کرنا فسا ہوا ہے پیسہ تو اگلی اپ ڈیٹ ہے آپ کو فوٹو شیئر کر رہا ہوں اردو نیوز کی ہمیشہ بولتا ہوں آج پھر بولتا ہوں چودہ ہجار لوگ کو پکڑا گیا عوید روپ سے جو اکامہ ویجا illegal طریقے سے رہتے ہیں جن کا اکامہ نہیں ہے کمپنی سے بھاگیں کفیل سے بھاگیں ان سبھی لوگ کو چودہ ہجار لوگ کو پکڑا گیا ہے جن میں آپ کو بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے انڈیا کے یہ بہت سارے لوگ ہیں اور کیا بتاؤں تو برا لگتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی ایک اپس اکامہ ویجا نہیں ہیں اور کتنے تو جان مجھ کے جیل میں چلے جاتے پکڑا جاتے پولیس کے پاس میں تاکہ ہمیں وہ جیل سے گھر بھیج دے گا لیکن سعودی عرب ابھی جلدی بھیجتا نہیں ہے کسی کو تو انڈیا نے میسے سے کانٹیک کیجے مالے میں بہت پریسانی ہوتی ہے جیل کے اندر بہت پریسانی ہوتی ہے اگلی اپ ڈیٹ جو بھی لوگ دکان میں کام کرتے ہو آپ کا مقصلا ہے مقصلا بہتے لندری آپ کا بوفیا ہے بولے تو ناستے کا دکان سعودی عرب نے نیا رول نکالا ہے جو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا پہلے سے آپ کے کفیل نے بتا دیا ہوگا کہ اب آپ ہاتھ سے جو فتورہ بنا کر دیتے ہو بل بنا کر ہاتھ سے ہاتھ سے بل بنا کر دینا اب وہ فتورہ گیر کانونی ہے آپ ہاتھ سے بل بنا کر نہیں دے سکتے آپ کو آن لائن ماشین یا کمپیوٹر کا ہی بل دینا ہوگا آپ ہاتھ سے لکھا ہوا فتورہ اب آپ کا ویلیو نہیں ہے چاہے وہ ایک ریال کا سمان لے چاہے وہ ایک لاکھ ریال کا سمان لے ہاتھ سے لکھا ہوا فتورہ کا ویلیو نہیں ہے گیر کانونی ہے آپ پر کانونی کاروائی کی جائے گی تو یہ تھی سعودی عرب کی جروڑی اپ ڈیٹ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا کل کا کمنٹ ہے تو میں کمنٹ کا جواب ہمیں نہیں دوں گا فٹا فٹ ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو کو میں ان کرتا ہوں آج کیونکہ آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو کل صبح کے تین یا چار بجے میں نکل جاؤں گا پنجاب کے لئے تو راستے میں بائک سے نکلنا ہوں بائک سے جاؤں گا بائک سے نکلتا ہوں دیکھ لوں کوئی راستے میں مل جائیں گے بھائی تو مل لیں گے بائک سے دربنگا میپ میں ڈالنا دربنگا سے دلی کا لوکیشن لگانا اس لوکیشن جو آپ کو ہائیوے کا روڈ دکھائے گا آپ چیک کر دینا اسی راستے میں نکلوں گا بیچ میں آپ مل جاؤ تو ٹھیک ہے الحمدللہ مل لیں گے چینل پر نے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا فیس بک پر دیکھتا ہمارے پیچ کو لائک کر دینا کچھ پوچھنا تو کممنٹ کیجئے سارا کممنٹ جمع ہو رہا ہے میں اکھٹے پھر سب کا سوال دوں گا سوال کا جواب دوں گا بہت سارے لوگ فورم فورم بھرنا کیسے جا ہے فورم کا ویڈیو بنائیے تو میں گھر پہنچ کے بنا کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ